اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید سے آپ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو ایک بہتری ریمیڈی بتانے جا رہی ہوں ویک آئیس کے لئے کیونکہ آج کل لوگ ڈاؤن میں دیکھ رہے ہیں آپ سب لوگ بچے موبائلز کا بہت استعمال کریں کمپیٹر یوز کریں تو چھوٹے بڑے جو بھی ہیں سب کی آنکھوں پر پڑھا ہے اس لئے یہ ریمیڈی بہت بیسٹ ہے کیونکہ میں نے اس کو خود استعمال کیا اپی بیٹی کے لئے دو سال سے میں اس کو شروع کروا رہی ہوں اس کے آئی سائز جو نمبر بڑھ رہا تھا وہ وہیں پہ سٹاپ ہو گیا اور اب اس کا نمبر کم کی طرف جا رہا ہے تو میں آپ کو اس کے لئے میں بتاتی ہوں یہ نیہائیت مفید ہے اس کو چھوٹے بڑے بچے سب کھا سکتے ہیں اور یہ بچے پڑھنے والے جس سے ان کا حافظہ بھی تیز ہوگا کیونکہ اس میں پڑھا پستے مختلف چیزیں شامل ہو رہی ہیں تو میں اس کو بتاتی ہوں بتانے سے پہلے میں آپ سے کہتے ہوں اس ریمیڈی کو ضرور اس کو آپ ٹرائے کیجئے گا اس تک تین مہینے تر اس کو آپ ضرور استعمال کروائیے گا رات کو سونے سے پہلے ایک ٹیبل سپون کے ساتھ نیم گرم ایک گلاس دودھ کے ساتھ بچوں کو دیں تو اس سے جو ہے ان کی آئیسا جو ویک ہو رہی ہیں بن ہو جائے گی نمبر بڑھنا اور آہستہ آہستہ ان کا گلاس دودھ انشاءاللہ اتر جائے گا آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس کے استعمال کے پاس ریمیڈی کے مجھے کمیٹس پر ضرور بتائیں گا کہ آپ کو میری ریمیڈی کیسے لگیں آئیے ہم آپ پر اس کے انگریڈینس بتاتی ہوں بسم اللہ مرنی اس ریمیڈی سے ہم ایک نہیں دو نہیں تین شکار کر سکتے ہیں دیکھئے اس میں ہمیں صوف استعمال کر رہے ہیں یہ صوف ہمارے ہزم ہزم کو بھی بھیتر بناتی ہے اور دین کے موہ سے سمیل آتی ہے تو وہ صوف استعمال کریں اس طرح ان کے موہ کی سمیل آنا بن ہو جائے گی یہ صوف میں نے لی ہے 100 گرام اس کو میں بارک پیس لوں گی یہ ہمارے لئے پسٹے یہ ہمارے آنکھوں کے لئے بہت مفید ہے یہ بنائی ہماری کمزور ہو رہی ہوتی ہے اور ہمارے بینائی روشنی تیز ہونے لگتی ہے یہ بھی میں نے 100 گرام لی ہے پسٹے بادام یہ ہمارے دماغ کے لئے بہت مفید ہے جو بچے پڑھنے والے ہیں ان کو ہم ناہرمو کھلائیے تو ان کا حافظہ تیز ہوگا اور یہ ساسا ہمارے آنکھوں کے لئے فائدے مند ہے یہ دھنیا گری ہے یہ بھی ہم نے 100 گرام لی ہے یہ بھی ہم نے 100 گرام لی ہے یہ ہمارے آنکھوں کے لئے بہت مفید ہوتی ہے آپ اس کا استعمال کر کے دیکھئے گا یہ مصری ہے یہ میں نے دھاگے والی مصری لیتی تاکہ ہمیں ڈلیوں والی چاہی چھوٹی اس کو میں نے چھوڑا کر لیا ہے تاکہ اس کو پیچھنے میں ہمارے لیے آسان لی رہے اور یہ میٹھی ہوتی ہے تاہرے بچے پھر اس سرمیڈی کو عام سے سفوک کو کھا سکیں یہ بھی 100 گرام ہے اور یہ چاروں مغز جو ہمارے تربوز ہیرے اور مختلف اس کے چار مغز ہوتے ہیں یہ اس کے بیج ہے جو ہم کھاتے کردو کے یہ اس کے بیج نکلے ہوئے ہیں چاروں مکس ہوتے ہیں یہ ہماری دماغ کے لئے حافظے کے لئے بہت اچھے ہوتے ہیں دماغ کو تیز کرنے کے لئے یہ بھی میں نے 100 گرام ہے یہ چھے چیزوں جو میں نے آپ کو دکھائیں یہ سب 100 گرام ہے اس میں ہم دالیں گے کالی مرچیں یہ میں نے لیے 50 گرام کیونکہ اس میں تھیکا پڑھنا جائے مرچیں پیچھنے سے تو بچے کھانے وہ کرتے ہیں اس لئے ہم اس کو کم لیتے ہیں باقی چھے چیزیں ہماری یہ 100 گرام ہے صرف کالی مرچ ہم لیں گے 50 گرام اب ان تمام چیزوں کو میں گرینڈر میں بارک پیس لوں گی اور سپوز پر لوں گی آئیے اب ہم اس کو پیس تر سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بہت نہیں پیس اب میں چار میں سوف گال دیتی ہوں اور اس کو مکسر میں ہم 1x1 ایک چیز پیس تے جائیں گے ہمیں سوف کو بارک پارا فارم میں پیس لوں گی ہماری سوف پیس گئی ہے میں اس کو باہر میں واپس ڈال دیتی ہوں دیکھیں بلکک بارک پارا فارم ہو گیا ہے اب میں پیس تے کو پیس لوں گی اس طرح ہم 1x1 سب چیزیں پارا فارم میں کر دیں گے ہمارے پیس تے ہو گئے بلکک پارا فارم میں ہمیں میسل ڈال دیتی ہوں سب چیزیں پارا فارم میں سب چیزیں پارا فارم میں کرنا ہے تاکہ بچے آسانی سے کھا سکیں بچے بھولے سب لوگ دے سکیں جن کو آنکھوں کا مسئلہ ہے اس کو بھی ہم پارا فارم میں ہماری مصری بھی ہو گئی ہے پارا فارم میں اچھی طرح چاروں ماغس کو بھی بھائک پیس لیتے ہیں یہ بہت اچھی ریمیڈی ہے آپ اس کو ضرور سمائل کیجئے اور سپین مہینے لگتا ہے اس سمائل کرنے کے بعد مجھے کامیر سے ضرور بتائیں گا آپ لوگ کے بینائی میں کچھ اثر پڑا آئچ سائٹ بھڑنی بھڑن ہوئی اور آپ کی بینائی کی روشنی تیز ہوئی یہ ہمارے چاروں ماغس پیس گئے اب میں بادام کو بھائک پیس لوں گی یہ ہمارے بادام پارا فارم میں آگئے اب میں یہ دھنیا گری اس کو پیس لیتے ہیں دھنیا گری پیس گئے دھنیا گری اب ہم کالی میٹ جو ہم نے پچاس گرام باکی سو سو گرام ہے ہم وزر کالی میٹ بلیک پیپر پچاس گرام لیا ہے اس کو پارڈر فارم میں کر لیں اب یہ بلیک پیپر اس کو بھی پارڈر فارم میں کر لیا ہے اس کو بھی ہمیں پیس لیا ہے اب ہم ان تمام بادام پیستے سوف سب کو ایک باول میں مکس کر لیں گے دھنیا گری سوف میسری پیستے 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 دیو کیchs پیستے 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 آپ اس کو کھلائیے بڑے بڑے سب کے لئے مفید ہیں اس کو آپ کسی بھی جان میں دو دکھ سکتے اس میں یہ خلاب نہیں ہوتی ہے اس کو استعمال کیجئے اور میرے ویڈیا آپ کو اچھی لگی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ اس ریمجز سے آپ کو فائدہ ہوا کہ نہیں اور جو کسی نئے آیا ہوں میں چل کو دروں سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ فرم لاکات ہوگی کسی نئی ریسپی کے ساتھ اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ